اجل ہماری دعا کی قبولت کے لئے اس جرش کی قبولت کے لئے امام کے زہر میں تاجر ہونے کے لئے باوازے بلند نہ رہے سلوات اللہ اللہ ہماری دعا کی قبولت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علا فی تواہد ودنا فی تفرد وجلہ فی شانہی وعظمہ فی ارکانہ وقہرہ جمعی الخلق بقدوتہی وبرحانہ سم السلات والسلام علا اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا ومولا السقلین جد الحسن والحسین مولانا عبدالقاسم محمد وعلا اہل بیت حتیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی العرزین واللعنت الدائمت الباقیت العاجلہ علا آدائهم ومنکری فضائلهم وغاسبی حقوقهم ومخربی شریعتهم عجمین من الانی الى جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزلا فیه القعان خدا للناس و بینات من القدا صلوات پڑے محمد وعالمین پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں آنے کی توفیق نائیت کی میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور آپ تمام حضرات کی جانب سے بارگاہ امام زمان اجلاللہ تعالی فرج و شریف میں جنابِ قاسم سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کے موقع پر تبریق اور مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک چیز قبل اس کے کی موضوع کو آغاز کیا جائے وہ یہ کہ ہمیں دشمنان علی کو جلانے کے لیے جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جنت میں جاؤ وہ خود جلے جائیں گے ایک سلوات پڑے محمد والے محمد آپ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ آپ سب اس جشن کی برکت میں جیسے ہی جنت میں جائیں گے دشمنان علی کے کلیجے یوں بھی جلتے ہیں ہم سے وہاں اور جلیں گے ایک سلوات پڑے محمد والے محمد جیسا کی آپ سب جانتے ہیں کہ بہت آج چکی پہلا دن بھی ہے اور اس سے پہلے بھی آپ نے تقریر سنی ہے لہذا میں کوشش کروں گا کہ یہ میرا بیان کم سے کم ہو تاکہ آپ حضرات پر گرانہ گزرے بہت اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اور اگر ان دنوں اس موضوع کا انتخاب نہ کیا جائے تو شاید دیر ہو جائے اس وجہ سے چونکہ ماہ مبارک رمضان بہت نزدیک ہے اور ہم ماہ شعبان المعظم میں داخل ہو چکے ہیں اس مہینے کے بارے میں مستقل علمانی کتاب لکھی ہے یعنی یہاں سے آپ کی تیاری اور زیادہ تیز ہو جائے یعنی تیاری تو کرنا ہی ہے لیکن جیسے جیسے مہمانی کا زمانہ قریب آتا ہے تو انسان اپنی تیاری کیا کرتا ہے اور تیز کرتا ہے شعبان المعظم وہی مہینہ ہے کہ ماہ مبارک کے راستے میں زیادہ فاصلہ نہیں موجود ہے میں نے ایک روایت دیکھا جہاں پر کچھ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر مہینہ شعبان المعظم کا تھا کچھ لوگ بیٹھے مسجد میں آپس میں باتیں کر رہے تھے جس طرح ہم لوگ بھی کبھی کبھار آپس ہی باتوں میں اچھا خاصا وقت دے دیتے ہیں شعبان المعظم میں بیٹھ کر یہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے پیغمبر اکرم کی مسجد میں بیٹھ کر مولا متقیان داخل ہوئے تو ظاہر سے بات ہے جو لوگ علی کو نہیں پہچانتے انہوں نے مولا کو بھی دعوت دیا اپنے پاس بیٹھنے کا یعنی جو بیکار کی باتیں یہ کر رہے تھے چاہے رہے تھے کہ حضرت بھی اس میں شریک ہو جائیں وہاں پر حضرت نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مہینہ پیغمبر کا مہینہ ہے یہ مہینہ آمادگی مہمانی خدا کا مہینہ ہے یہی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ حقیقت میں کبھی کو بار ناگہانی اگر آپ ایک جگہ چلے جاؤ تو آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ایک جگہ آپ کو لے جا کر کھڑا کر دیا جائے تو وہاں پر بہت سے چیزیں نہیں سمجھ لیکن آپ پہلے سے جان کر پہلے سے سمجھ کر کہ جہاں ہمیں بلایا جا رہا ہے وہاں کیا کیا ہمیں مل سکتا ہے وہاں کون کون سی چیزیں ہمیں اپنانی ہیں تاکہ اس مہینے سے صحیح فائدہ اٹھایا جائے ملن ایک آدمی سرکار سعید الشہدہ کے حرم جائے سرکار سعید الشہدہ کے بارے میں نہ جانی تو بہت سی سعادتیں شاید وہ حاصل نہ کر پائے لیکن اگر کسی کو آپ بتائیے کہ سرکار سعید الشہدہ ہیں یہ بابن من ابواب الجنہ ہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہیں یہ وہ ہیں جو انداللہ بہت مقام رکھتے ہیں یہ پیغمبر کے لادلے ہیں یہ صدیقہ تاہرہ کے لخت جگر ہیں اتنی بھی معرفت دے کر اگر آپ کسی کو ذریع مولا کے پاس پاپ بھیجونا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس ذریع سے مجھے کیا لے کر آنا ہے تو وہ جو فرما رہے ہیں یہی سے میں گفتگو کا آغاز کروں چونکہ شابان ہے ان دنوں ہم کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہم داخل ہونے جا رہے ہیں لیکن زندگی میں بہت رمضان ہاتھ نہیں آتا اگر ساٹھ ستر سال بھی اگر ہم جیئیں تو بلوغ کے بعد کا وقت اگر آپ دیکھئے تو پیتالیس پچاس ماہ مبارک ہاتھ آتے ہیں اب یہ ماہ مبارک واقعا کبھی آپ غور کریے خدا کس قدر کریم ہے اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے چونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے بندے کاروان بندگی سے جو کافلہ بندگی چل رہا ہے اس سے پچھڑ نہ جائیں لہٰذا اس طرح کے مہینوں کو پروردگار عالم نے رکھا تاکہ آپ کو کاروان بندگی سے کیا کیا جائے ملا دیا جائے ہم جیسے ناکارہ جو بندے ہوتے ہیں جن کے پیروں میں چوٹ ہوتی ہے بندگی کے پیروں میں تو بڑا آہستہ چلتے ہیں کبھی کو بار راستہ بھٹک کے چلتے ہیں اب کوئی میرا ہاتھ پکڑے اور تیز رفتار سواری پر بٹھائے اور مجھے اس کاروان بندگی سے جا ملا دے ماہ مبارک رمضان وہی مہینہ ہے کہ وہ بندے جو کاروان بندگی سے پچھڑ گئے ہیں ماہ مبارک وہ برک ہے جو آپ کو دوبارہ کاروان بندگی سے ملا سکتا ہے لہٰذا یہ مہینہ بہت اہم ہے اس مہینے میں ایک خطبہ شعبان میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا خود خطبہ بھی نقل جو ہوا ہے معصوم ہیں سلسلہ سند میں آٹھوے امام سے یہ خطبہ نقل ہوا ہے اور آٹھوے امام نے اپنے والد سے ان کے والد نے اپنے والد سے یہاں تک کہ مولا کائنات منتحہ سند ہیں یعنی جہاں پر سند جا کر تمام ہوتی ہے حضرت فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور پیغمبر نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو جو فرما رہے ہیں یہ خطبے کو اگر ایڈریس کے طور پر کسی کو دیکھنا آئے تو ایک کتاب ہے شیخِ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی اویون و اخبار الرضا کافی حسین کتاب ہے اویون و اخبار الرضا امام رضا علیہ السلام کی پوری ہشٹری ان کی ساری روایتیں اس کتاب میں شیخِ صدوق علیہ الرحمن نے لکھی ہیں اور یہ کتاب کے بارے میں بھی ایک چیز بتاؤں تاکہ اب جو میں تھوڑا یعنی چونکہ مدلس اور محفل تمام ہو گئے میں زیادہ وقت لے رہا ہوں آپ کا تو بس اتنا عرض کر دوں کہ یہاں پر جب آپ آئے ہو در اہلِ بیعت پر تو یہاں پر آپ کا کوئی وقت ضائع ہونے والا نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے اس سے زیادہ محنتیں کی ہیں تب جاکہ یہ دین آپ تک پہنچا ہے معلوم ہے میں اپنے بچوں کے لئے ارز کروں یہ کتاب جس سے یہ خدبہ میں نے لکھا اس کتاب کو لکھنے کا ریزن کیا تھا معلوم ہے شیخِ صدوق رضوان اللہ تعالیہ آپ سب شاید جانتے ہیں بچے شاید نہ جانتے ہوں اگر نہ جانتے ہیں شیخِ صدوق امامِ زمان کی دعا سے اس دنیا میں آئے ہیں اور اس بات پر افتخار بھی کرتے تھے انا ولد تو بے دعا الہجہ کہ میں حضرتِ حجت کی دعا سے اس دنیا میں آیا ہوں اب ظاہر سے بات ہے وقت کے امام کی دعا سے اگر کوئی اس دنیا میں آئے گا تو ذات کتنی مبارک ہوگی صاحب ابنِ عباد ایک وزیر ہے اور اس کی ایک لیبریری بھی بہت بڑی لیبریری تھی لیکن مذہبِ حقہ کا ماننے والا تھا اور بہترین شیعہ تھا اس نے ایک قصیدہ لکھا مولا امامِ رضا کی شان میں قصیدہ لکھا اس نے مولا امامِ رضا کی شان میں اور وہ قصیدہ گفٹ کیا اس نے کس کو جنابِ شیخِ صدوق کو قصیدہ لکھ کر اس نے وہ قصیدہ گفٹ کیا جنابِ شیخِ صدوق علیہ رحمہ کو اب جنابِ شیخِ صدوق نے جب وہ قصیدہ پڑا تو ہوتا ہے نا اگر آپ کو کسی نے حدیعہ دیا ہے تو آپ بھی اس کو حدیعہ دو تو شیخِ صدوق یہ فکر میں تھے کہ اگر اس نے مجھے قصیدہ مولا کی مدہمیں حدیعہ کیا ہے تو میں اسے کیا حدیعہ کروں تو انہوں نے یہ کتاب لکھی اویونوں اخبارِ رضا اور یہ کتاب لکھ کر اسے حدیعہ کیا تاکہ اس کی لائبریری میں یہ کتاب رکھی جائے اور مولا امامِ رضا کے سلسلے میں لوگ پڑھ سکیں توجہ فرما رہے ہیں آنا و لدو بے دعائل حجہ کی برکت کیا ہے ایک قصیدے کا جواب ایک کتاب ہے ایک سلوات پڑھے محمد و عالمان یہ مرحلہ تھا اس خدوے کا جس خدوے کو ہم نے جس کتاب سے نکل کیا ہے آج میں چاہے رہا ہوں کہ فقط اس خدوے کو آپ کے سامنے پڑھوں اور ترجمہ کروں اور آئندہ انشاءاللہ جو جمعرات کو ہوگا اس میں توضیح بیان کی جائے گی آج آپ ایک مرتبہ کم از کم یہ خدوے سن لو کس خدوے میں اہمیت ماہ مبارک رمضان کس طرح بیان ہوئی ہے اور ماہ مبارک رمضان کے آمال کیا کیا ہیں ہمیں کیا کرنا ہے کن چیزوں سے بچنا ہے تاکہ رمضان کی جو برکتیں ہیں اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں اب میں ڈائریکٹ وہ خدوہ پڑھتا ہوں تاکہ کم وقت میں باتیں آپ کی خدمت میں ہو جائے مولا متقین میں لفظ معصوم بھی بیان کروں گا کیونکہ اس کی اپنی ایک چاشنی ہوتی ہے اور معصوم کی زبان آ کر آپ کے وجود میں ایک نور لے آتی ہے کیونکہ زیارت جامعہ کیا کہتا ہے کلامکم نور ان کا کلام کیا ہے نور ہے یہ نور دلوں میں جائے گا تو اندھیرے کیا ہوں گے غائب ہوں گے مولا متقین فرماتے ایک دن پیغمبر نے خدبہ ارشاد فرمایا اب پیغمبر کا خدبہ ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے ماہ شعبان میں اسی وجہ سے اس خدبے کو آپ کیا کہتے ہو خدبہ شعبانیہ ایک چیز بچوں کے لئے الگ کروں مناجات شعبانیہ الگ ہے خدبہ شعبانیہ الگ ہے ہم لوگوں نے مناجات شعبانیہ پہ تیس سے زیادہ شاید جلسے کیے ہیں ایک مناجات شعبانیہ ایک ہے خدبہ شعبانیہ خدبہ شعبانیہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم مجمع کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں ایوہ الناس انہو قط اقبلہ الیکم شہر اللہ بلبرکتے والرحمتے والمغفرہ میں نے ارس گیا نا کہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں پہنچایا جائے کہ آپ ماہ مبارک میں چلے جاؤ اور آپ ماہ مبارک کے بارے میں کچھ جانتے نہ ہوں پیغمبر متوجہ فرماتے ہیں ایوہ الناس اے لوگو تمہاری جانب خدا کا مہینہ آنے والا ہے یعنی اپنے آپ کو تم آمادہ کر لو تیار کر لو قد اقبلہ الیکم شہر اللہی یعنی تم خدا کے مہمان بننے جا رہے ہو یعنی وہ مہینہ سارے مہینے خدا کہنا لیکن ماہ مبارک کو شہر اللہ کہنا یہ اس بات کی جانب شارہ ہے کہ یہاں لطف و کرم خدا کچھ زیادہ ہے انشاءاللہ جب ہم توضیح کریں گے تو بیان کریں گے ابھی فقط ترجمہ کر رہا ہوں قد اقبلہ الیکم شہر اللہ بل برکتے ہے کیا کیا اس مہینے میں برکتیں ہیں رحمتیں ہیں اور مغفرت ہے ان تین چیزوں کی کس کو ضرورت نہیں ہے ہر آدمی مبارک بننا چاہتا ہے میں اپنے گھر کو مبارک بنانا چاہتا ہوں اپنی زندگی کو مبارک بنانا چاہتا ہوں اپنے مال کو مبارک بنانا چاہتا ہوں پیغمبر فرماتے ہیں جو مہینہ آ رہا ہے اس کے ساتھ جو سوغات ہے وہ برکت کی سوغات ہے اور اس مہینے میں رحمت ہے یعنی رحمت پروردگار آلم کا نزول ہے یعنی تم تیار ہو جاؤ کاسے گدائی کو آمادہ کر لو تاکہ رحمت پروردگار آلم کو بٹور سکو اس کے بعد فرماتے ہیں والمغفرہ اس مہینے میں جو اہم چیز اور ہے کس مہینے میں مغفرت ہے ہم میں سے کون ہے جسے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے کوئی کہہ سکتا ہے مجھے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم یہ میری زبان تو نہیں ہے یہ اس ذات کی زبان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا یہ جو بات کرتا ہے خدا کی جانب سے بات کرتا ہے مغفرت کس کو کرنی ہے خدا کو کرنی ہے وہی خدا کہہ رہا ہے کہ شہر اللہ برکت کے ہمراہ ہے رحمت کے ہمراہ ہے مغفرت کے ہمراہ ہے اب پیغمبر اس مہینے کو بتا رہے ہیں میں آج فقط ترجمہ کر رہا ہوں شہرن ہوا انداللہ افضل شہود وہ مہینہ رمضان کا ہے جو مہینوں میں سب سے افضل ہے یعنی اس کے مقابلے میں کوئی اور مہینہ نہیں آتا وَأَيَّامُهُ اَفْضَلُ الْأَيَّامُ اس کے دن دنوں میں سب سے افضل ہیں وَاللَّيَالِيُو اَفْضَلُ الْلَّيَالِيُ اس کی راتیں راتوں میں سب سے افضل ہیں وَسَاعَاتُهُ اَفْضَلُو سَاعَاتُ لمحوں میں اس کے لمحات سب سے افضل ہیں دیکھئے واقعاً لیکن خدا نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے جو اپنی امت کو رحمتوں برکتوں کی جانب متوجہ کر رہا ہے کہ یاد رکھنا اس کے ساعات اس کے لمحات اس کی گھڑیاں اس کے دن اس کے رات سب بہت اہم ہیں تمہاری بندگی کے لیے ہوا شہرن اب پیغمبر فرماتی یہ کون سا مہینہ ہے ہوا شہرن دعیتم الہ زیافت اللہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تمہیں خدا کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے یعنی تم سب کے سب میزبان خدا ہو مہمان خدا ہو خدا میزبان ہے عجب خدا کی قسم انشاءاللہ جب آئندہ جلسوں میں وضاحت کروں گا دعیتم الہ زیافت اللہ خدا میزبانی کے لیے آمادہ ہے تم مہمانی کے لیے آمادہ ہو یا نہیں ہو سوال یہ یعنی اس نے دسترخان رحمت بچھا دیا ہے تم رحمتوں کو بٹورنے کے لیے تیار ہو یا تیار نہیں ہو الہ زیافت اللہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ اَحْلِ الْقَرَامَةِ اے لوگو یہ کبھی کو بار آپ کسی بڑے کے ہاں جاؤ نا یہ آپ اندازہ لگاتے ہو کسی بڑے کے مہمانی میں اگر جاؤ آپ تو وہاں جو بڑے لوگ ہوں گی ان کو ایک وی آئی پی کوٹے میں رکھا جاتا ہے کوئی معمولی آدمی تو ہاں آیا آیا چلا گیا نہیں خدا کی میزبانی کا اندازہ لگ ہے خدا جب بلاتا ہے تو کہتا ہے ہم جس کو بھی بلاتا رہے ہیں اس کو عزت و احترام کے ساتھ رکھیں گے یہ جملہ ہے یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہے تمہیں مکرم بنائے گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہیں اٹا کیا جائے گا تو تمہیں ظلیل کیا جائے گا نہیں تمہیں مکرم بنایا جائے گا کتنا مکرم بنا دیں گے تم کو اتنا اہمیت کا حامل تمہیں بنا دیں گے انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ تم ایسے بن جاؤ گے کی سانس لوگے تو سبحان اللہ کا سواب سوگے تو عبادت دیکھو کتنا عزتدار بنانے جا رہا ہے خدا کیس مہینے میں تمہیں ایسا بنا دیں گے سانس لوگے تو سبحان اللہ کا سواب سوگے تو عبادت و عملکم فیہ مقبول جو بھی عمل انجام دوگے سب قبول ہم سب کا دل کی دھڑکن یہی رہتی ہے اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے خدا کی قسم واقعا دو رکعت نماز اگر قبول ہو جائے تو میرا بیڑا پا رہے اس مہینے میں آپ کو دعوت دی جا رہی ہے عملکم فیہ مقبول اس مہینے میں تمہارے عمل کیا ہوں گے مقبول و دعا اکم فیہ مستجاب جو دعائیں کروگے وہ دعائیں کیا ہوں گی مستجاب ہوں گی یہ اس مہینے کی اہمیت ہے اب توجہ فرمائے بڑی لطافت ہے میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے اسی وجہ سے آج ترجمہ کر دے رہا ہوں انشاءاللہ اگر حیات رہی تو آئندہ جلسے میں بیان کروں گا کیا مانگنا ہے اب پیغمبر فرماتے خوب تمہاری دعائیں قبول ہونی ہیں ہم تو بے سلیکہ لوگ ہیں نا ہم کو کوئی بتائے دعا کرو تم پتہ نہیں کیا مانگیں گے پیغمبر بتاتے ہیں میں بتا بھی دوں کیا مانگنا ہے پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں دعا جب آپ کی قبول ہوگی تو بتا بھی تو دوں کیا مانگو گے پیغمبر فرماتے ہیں فاسعل اللہ دیکھیں پیغمبر بتا رہے ہیں تم خدا کے مہمان ہو مہمان کی بات کو کوئی رد نہیں کرتا تمہیں اللہ نے عزت دیا ہے تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا تو اللہ سے مانگو کیا مانگو فاسعل اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب انطہرہ ایک شرط پیغمبر لگا رہے ہیں کریں جب اللہ سے مانگو نا تو نیت تھوڑا سچی ہو دل پاک ہو توجہ فرما رہے ہیں نیت صادق ہو دل پاک ہو کیا مانگو خدا سے اس ماہ مبارک میں پہلی دعا خدا سے یہ مانگو کہ اللہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے پہلی دعا ماہ مبارک رمضان میں بس میں ایک بریکٹ میں ایک بات کہوں کبھی کر ہم لوگ اپنا سفر کا اور ٹریول کا پروگرام ایسا بناتے کہ ماہ مبارک رمضان سے آ کر ٹکرا ہو جاتا ہے شریع لحاظ سے کوئی قباہت نہیں اگر آپ سفر پہ جا رہے ہو تو آپ کا روزہ کس رہے اور آپ کو نہیں رکھنا ہے لیکن آپ سمجھو کہ ایک مہینہ جو اتنی عظمتوں کا برکتوں کا اس میں روزے جیسی عبادت کا موقع اس معمولی سے سفر کے لیے میرا یہ روزہ چھوڑ جا رہا ہے تو خدا سے دعا کرو کہ میرے اللہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق انایت فرما دوسری دعا کیا مانگو گے اللہ سے دعا مانگو کہ وہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر پیغمبر عجیب جملہ فرماتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں بدبخت ناکام دنیا والوں نے بڑے نام رکھے ہیں کوئی آدمی بچارہ کہیں پر تھوڑا سے مشکل میں آیا ہے کہ بیکار آدمی ناکام آدمی پیغمبر بتاتے ہیں ناکام آدمی کون ہے بتاؤں پیغمبر فرماتے ہیں ناکام آدمی وہ ہے کہ یہ مہینہ چلا جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے فین الشکیہ شکی کون ہے شکی وہ ہے کہ یہ مہینہ چلا جائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے چونکہ مغفرت کی بارش ہو رہی ہے اس کے بعد بھی اگر آپ پر اور مجھ پر ایک چھیت نہ پڑے تو واقعین میں شکی ہوں پیغمبر فرماتے ہیں شکی ہے پس اب کیا فرماتے ہیں پیغمبر کہتے ہیں اس مہینے میں کیا کرو وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَأَتَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ جب روزے میں بھوک لگے پیاس لگے تو اسے بھی اپنے لیے درس بناو کیا درس بناو کہ کل قیامت ہوگی یہی بھوک ہوگی یہی پیاس ہوگی پس یہ روزہ آپ کی تربیت کے لیے آیا ہے آپ کو ٹرچر کرنے کے لیے نہیں آیا ہے پتہ بھی بات واضح ہے خدا کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے خدا پورے سال کھانا کھلاتا ہے اس کے بعد کہ نہیں یہ ایک مہینہ جو ہے تم بھوکے رہ کے بتا نہیں نہیں یہ آپ کی میری تربیت کرنا ہے میں انسان ہوں مجھ انسان کے ذہن سے اگر قیامت نکلی تو پھر قیامت آگئی پتہ بھی بات واضح ہے اگر میرے دماغ سے قیامت کبھی بھی نکلی تو پھر میرے کردار پہ قیامت آجاتی ہے روزہ کی بھوک اور پیاس سے کیا کرو قیامت کو یاد کرو کہ کل قیامت میں بھی یہی عالم ہوگا ایک کام دوسرا کام کیا کرو معلوم ہے وَتَصَدَّقُوا أَلَا فُقْرَائِكُمْ وَمَسَاقِينَكُمْ اور ماہِ مبارک میں تمہیں کرنا کیا معلوم ہے صدقہ دینا ہے کس کو صدقے کا معنی انفاق کرنا پیسہ دینا یا جو بھی آپ کے پاس ہو فقراء کو مساقین کو بچوں کے لئے عرض کروں بڑوں کے لئے بھی عرض کروں گا ماہِ مبارک میں اور کیا کرنا ہے آپ کو وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ تبیقا ایک سولہ سترہ سال کا بچہ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کو لگتا ہے آج جو دل چاہے کروں آج امی کی بھی دو چار بات نہیں مانوں گا چلے گا نہیں ماہِ مبارکِ رمضان میں جو سب سے اہم عمل ہے معلوم ہے اپنے بڑوں کی عزت کرو یہ ماہِ مبارکِ رمضان کا عمل ہے وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ اپنے بڑوں کی عزت کرو وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ آپ روزہ رکھے تو ایسا نہ لگے کہ گھر میں کرفیو آ گیا ہے تو حجر فرمارے یہ بڑوں کے لئے ہے کبھی میں روزہ رکھا ہوں تو کیا مجال ہے کہ ایک چمچ گر جائے نہیں روزہ رکھے ہو اتنی رحمتوں میں رہ کر تم شکی کیسے ہو گئے تمہیں تو روزہ کے عالم میں اور رحمتیں آنا چاہیے آج تمہارے بچے بڑھ کر تمہارے پاس آئیں آج ہمارے والد روزہ رکھے ہوئے ہیں توجہ پر نہیں کہ پورے گھر میں کرفیو لگ جائے نہیں آج انہوں نے تئیس کا روزہ رکھا ہے آج کوئی نہیں چلائے گا نہیں وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ اپنے بچوں پر کیا کرو رحم کرو وَسِلُوا ارْحَامَكُمْ اپنے رشتہ داروں سے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے وَحْفَذُوا اَلْسِنَتَكُمْ اپنی زبان کے حفاظت کرو توجہ فرما رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ فون پہ ہم نے کسی کے بارے میں پوری رودہ سنا دیا وَحْفَذُوا اَلْسِنَتَكُمْ اپنی زبان وَغَزُّوا اَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ اَلَيْهِ عَبْسَارِكُمْ اپنی آنکھوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھو جن کا دیکھنا حلال نہیں ہے اپنے کانوں کو تمام ان باتوں سے دور رکھو جن کا سننا حلال نہیں ہے وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَيْتَامِنَّا سَيُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَيْتَامِكُمْ دوسروں کے یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آؤو تاکہ کل اگر تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو ان کے ساتھ لوگ رحمت سے پیش آئیں یہ ماہِ مبارکِ رمضان کے وہ عمال میں گزروں فقط ترجمہ کر رہا ہوں وَتُوبُوا إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ماہِ مبارکِ رمضان میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو وَرْفَعُوا إِلَىٰ اللَّهِ اَيْدِيكُمْ بِالْدُعَا فِي أَوْقَاتِ سَلَوَاتِكُمْ جب نماز کا وقت آئے نا تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرو یہ عام دنوں میں بھی کرنا ہے کبھی کور دیکھا جاتا ہے اتنی جلدی والی نماز ہوتی ہے کہ اس بندہِ خدا کو دعا کی فرصت نہیں ہے عجیب ہے واقعا کیونکہ نماز کے وقت اسی خدوے میں پیغمبر بتا رہے ہیں نماز کے وقت ایک خاص نظرِ کرم تمہارا پروردگارِ عالم تمہاری جانب کیے ہوئے ہیں یعنی عطا کرنے والا عطا کرنے کو تیار ہے لینے والا بھاگ جا رہا ہے پیغمبر فرما رہے ہیں يَنظُرُ اللَّهَ عَزَّوَجَلْ فِيهِ بِرْرَحْمَتِ عِلَىٰ عِبَادِهِ وَيُجِبُوْهُمْ اِذَا نَاجُوْهُ وَيُلَبِّهِمْ اِذَا نَادُوْهُ تم دعا کرو تم نجوا کرو وہ سنے گا تم بلاؤ وہ لبیق کہے گا تم پکارو وہ تمہاری دعوت کو آئے گا یہ تمام کام آپ کو انجام دینے ہیں اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں يَا يُحَنَّاسِ اِنَّا أَنفُسَكُمْ مَرْحُونَا بِعَامَالِكُمْ یہ جو ہمارے یہاں ٹین چلائے جو کچھ کریں گے چلے گا پیغمبر فرماتے ہیں لوگو تم دوسروں کے ہاتھوں میں گروی نہیں ہو تم اپنے آمال کے ہاتھوں میں گروی ہو یعنی ہم آپ سب اپنے آمال کے ہاتھوں میں گروی ہیں یعنی اپنے آمال کے ہاں ہمارے آمال نے ہمارے ہاتھ پر باندھی ہے کیا کروں میں تَفَفَقُوْحَا بِاِسْتَغْفَارِكُمْ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ قَوْوْا تَاقِی یہ رسلیاں ٹوٹیں تَاقِی یہ رسلیاں کیا ہیں ٹوٹیں وَزُّهُورُكُمْ سَكِيلَا مِنْ اَوْزَارِكُمْ تمہارے گناہوں کے بوریے جو تمہاری پشت پر ہیں یہ بڑے سنگین اور بھاری ہیں کیا کروں یا رسول اللہ فَخَفِّفُوْا اَنْحَا بِتُولِ سُجُودِكُمْ سجدہ طولانی کرو یہ بوجھ ہلکہ ہوگا دیکھیں پیغمبر دوا بتا رہے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَا بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُسَلِّمِينَ پیغمبر فرماتے ہیں خدا نے قسم کھائی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا وَلَا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَا يَقُومُ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کل قیامت کے دن جب سب گھبرائے ہوئے ہوں گے تو مسلین اور سجدہ کرنے والوں کو اللہ بڑے اتمنان سے رکھے گا یہ مرحلے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں یہاں فَقِيلَ يَا رَسُولِ اللَّهِ یہاں کے بعد ایک جملہ ہے جو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ایوہ النَّاس اب یہ مرحلہ ہے میں بس گزر جاؤں وقت ماف کریے گا اگر ایک سلوات پڑھیں اگر آپ پر رغماتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں ایوہ النَّاس من فتر منکم سائمًا مؤمِنًا فی هاد الشہر کان لہو بظالک انداللہ اتکا نسمت ومغفرت لما مضا من ذنوبہی پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی اس ماہ مبارک رمضان میں کسی ایک مومن کو افطار کراتا ہے کسی ایک مومن کو افطار کراتا ہے تو اس کا اثر کیا ہے معلوم ہے گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کرایا ہے کیا کیا اس نے ایک غلام کو آزاد کرایا ہے مغفرتن لما مضا من ذنوبہی اس کے سارے گدشتہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ جملے ہیں پیغمبر کے اب اس مہینے کو آپ نہیں کہو گے مغفرت کا مہینہ رحمت کا مہینہ مغفرت کا مہینہ نہیں یہ یہ مہینہ بعضوں نے یہاں پر پیغمبر سے کہا اس زمانے میں غربت زیادہ تھی فقیلا یا رسول اللہ وَلَيْسَ قُلُّنَا يَقْدُرُوا عَلَى وَالِكَ ہم سب تو اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ ہم آئیں افطار کر آئیں وہ صدقہ دیں پیغمبر نے فرمایا اِتَّقُنَّار اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیسے وَلَوْ بِشِقْكِ تَمْرَتِن تم کیا ایک خجور بھی افطار کے طور پر پیش نہیں کر سکتے اس ایک خجور کو بھی اگر تم نے ایک مومن روزے دار کے سامنے پیش کر دیا یہ خجور نہیں ہے جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال ہے تو حجر فرما رہے ہیں یہ بِشِقْكِ نَمْرَتِن اِتَّقُنَّار وَلَوْ بِشَرْبَتِ مِنْ مَاِن ایک روزے دار کے سامنے ایک گلاس پانی لے کر پہنچ جاؤ یہ ایک گلاس پانی ایک ڈھال بنے گی جہنم کے آگ کے لئے واقعاً خدا نے کتنا موقع دیا ہے ہم سب کو یہاں پر پھر پیغمبر فرماتے ہیں یوہنَّاس مَنْحَسَّنَ مِنْكُمْ فِي هَادَ الشَّهْرِ خُلْقَهُ کَانَ لَهُ جَوَاظًا الَسْسِرَاتِ يَوْمَ تَظِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامِ ہم سب ایک چیز سے بہت ڈرتے ہیں معلوم ہے یہ آپ لوگوں نے سب سنا ہے کہتے ہیں پولیس سرات پہ چلنا پڑے گا بال سے زیادہ باریک ہوگا قدم لڑکھڑائیں گے پیغمبر فرماتے ہیں ایک کام کرو پولیس سرات سے گزرنے کا تمہیں ایک لیٹر مل جائے گا کیا کام کرو یا رسول اللہ اپنا اخلاق اس مہینے میں اچھا پیش کرو اس مہینے میں جو آپ کا اخلاق تھوڑا سے چار بجے کے بعد برا ہو جاتا ہے اس اخلاق کو کیا کرو اس اخلاق کو اچھے سے پیش کرو ہوگا کیا کانَ لَهُ جَوَاظًا الَسْسِرَاتِ ایک لیٹر ملے گا کہاں یہ سرات سے جا سکتے ہیں یہ کام کرنا ہے اس کے بعد پیغمبر کیا فرماتے ہیں مَنْ خَفَّفَ فِي هَاظَ الشَّهْرِ اَمَّا مَلَقَتْ يَمِينَهُ خَفَّفَ اللَّهُ اَنْهُ حِسَابَ تمہارے انڈر میں اب اس زمانے میں غلام تو ہیں نہیں تمہارے انڈر میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں اس مہینے میں تھوڑا سے ان کو چھوڑ دو دو منٹ لیٹ آیا آدھا گھنٹہ لیٹ آیا تھوڑا پہلے جانا چاہتا ہے ہاتھ اتنی تیزی کے ساتھ کام میں نہیں چل پا رہا ہے آپ جنات کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو کہ نہیں تھوڑا سے اس روزے دار کو چھوڑ دو اس کا اثر کیا ہوگا تمہارا بھی حساب دو طرح ہو سکتا ہے ایک مرتبہ واقعا عدالت سے چیک ہو ایک مرتبہ واقعا فضل سے چیک ہو آج یہاں اس بندہ خدا پہ تم نے رحم کیا نا کل قیامت میں جب تمہارا حساب ہوگا تو اللہ تعالی بھی آسانی سے چیک کرے گا یہ وہ رواہت کا جملہ ہے جو یہاں پر بیان ہوا وَمَنْ كَفَّا فِيهِ شَرْ رَحُ اور اگر کوئی انسان اس میں اپنا شر دوسروں تک نہ پہنچائے یعنی اپنی جانب سے دوسروں کو تکلیف نہ دے واقعا ماہ مبارک پورا تربیت کا مہینہ ہے یعنی ایک مہینہ آپ کو تیار اپنی طرف سے عذیت میری باتوں سے میرے جملوں سے کسی بھی طرح سے اگر میں کسی کو عذیت نہ کروں تو کل قیامت میں کیا ہوگا خدا کے غضب سے میں محفوظ رہوں گا جو کوئی سب کا اثر ہے یعنی یہاں پر اگر مثلا میں آپ کی خدمت میں رہوں کوئی سورہ روزے دار میرے گھر میں ہی سہی میں کہیں سے آیا ہوں میں تھوڑا دھیرے قدم سے جاؤں تاکہ میرے قدموں کی آواز اس سے نہ لگے اس کی نیند نہ ٹوٹے کل غضب خدا سے میں محفوظ رہوں گا اور شر جہاں تک یعنی میرے در یہ کوئی تکلیف ہو پھر اس کے ہاتھ پیغمبر فرماتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی اس مہینے میں کسی یتیم کو مکرم کرے گا تو کل قیامت میں خدا اسے مکرم کرے گا یتیم کو اتانی مکرم اس کی تھوڑا سے عزت کرو یہ جملہ ہے اگر کوئی رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے ہوئے تھے ہونے دو آج میں ہی فون کر دیتا ہوں اگر آپ نے کوشش کیا رابطے کی تو کل قیامت میں خدا کی رحمت آپ تک پہنچے گی یعنی اگر آج آپ ماہ مبارک میں رشتہ دار کے گھر پہنچتے ہو تو کل خدا کی رحمت آپ تک پہنچے گی یہ خدبے کا جملہ ہے وَمَنْ قَطْعَ رَحْمَهُ قَطْعَ اللَّهُ عَنْحَ رَحْمَتَهُ یَوْمَ عَلْقَا اگر کسی نے اپنے رشتہ داروں سے ناتا توڑا تو کل پروردگار عالم اپنی رحمت کا ناتا اس سے توڑ جے گا عجیب مرحلہ ہے یہ تربیت کا مہینہ نہیں ہے پھر پیغمبر فرماتے ہیں اس مہینے میں کیا کرو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو اور پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں ایک کام اور کرو جو ابھی آپ لوگوں کو کرنا ہے مَنْ اَكْسَرَ فِيْهِ مِنَسْسَلَاتِ عَلَيَّ سَقَلَ اللَّهُ مِزَانُهُ ہوتا کیا ہے ہم سب کے نام عمل میں نیکیاں کتنی ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے کتنی ہلکی ہیں اور ہونا چاہیے بھاری نیکیوں والا پلہ جو ہے بھاری ہونا چاہیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر نیکیوں والا پلہ بھاری کرنا چاہے تو ایک طریقہ بتاؤں وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ مجھ پر سلوات بھیجتے جاؤ تمہاری نیکیوں کا عمل اور جو بھی اس دن ایک آئے کریمہ کی تلاوت کرے گا ماہ رمضان میں کہانا لہو اگر دوسرے مہینے میں پورا قرآن ختم کرتا تھا تو اسی کو تو کہتے ہیں برکت رحمت مغفرت ایک آئے ایک قرآن ایوہ الناس اِنَّا عَبْوَابَ الْجِنَان فِي هَذَ الشَّهْرِ مُفَتْحَا جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو اب کیا کرو پس اللہ سے اتنا کہو کہ تمہارے لئے بند نہ کرے دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو پیغمبر الگ جہد سے لے جا رہے ہیں کہا جنت کے دروازے کھلوانے نہیں ہیں یہ بند نہ ہوں یہ اللہ سے چاہو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں فَاسْعَلُوا اللہ سے دعا کرو اللہ یُغْلَقَهَا عَلَيْكُمْ یہ دروازے بند نہ ہوں وَأَبْوَابَ النِّیرَان مُغَلَّقَا جہنم کے دروازے بند ہیں فَاسْعَلُوا رَبَّكُمْ لَا يَفْتَحُوَا عَنْكُمْ وہ دروازے تمہارے اوپر کھلے نہ یعنی ماہ مبارک رمضان میں تم پاک ہو چکے ہو جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اب پوری کوشش یہ کرنا ہے کہ یہ دروازہ میرے لیے بند نہ ہو جہنم کا دروازہ جو میرے لیے بند ہو چکا ہے وہ کھلے نہ یہ کام کرنا ہے اس کے بعد پیغمبر سے مولا متقیان نے ایک سوال کیا آخری بات اور آپ کی زحمت تمام قَالَ عَمِيرُ الْمَوْمِنِينَ مولا نے چکے یہ خدبہ نقل کیا مولا فرماتے ہیں کہ فَقُمْتُو میں کھڑا ہوا فَقُلْتُو اور میں نے پیغمبر سے سوال کیا یا رسول اللہ مَا أَفْزَلُ الْآمَالِ فِي هَازَ الشَّحِرْ اتنے آمال آپ نے بتائے اتنا بتا دیجئے کہ اس مبارک مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے سوال کس نے کیا حضرت نے جواب کون دے گا پیغمبر فَقَالَ يَا أَبَلْحَسَنُ اَفْزَلُ الْآمَالِ فِي هَازَ الشَّحْرِ الْوَرْءُ مِن مَحَارِمِ اللَّهِ سب سے افضل عمل اس مہینے میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو خدا نے اس کے اوپر حرام کیے سب سے افضل عمل کیا ہے مَحَارِمِ اللَّهِ سے اپنے آپ کو بچا لے اس کے بعد پیغمبر نے گریہ فرمایا مولا کائنات کی شہادت کی خبر دی مولا نے سوال کیا کیا رسول اللہ وَفِي ذَلِك سَلَامَةٍ مِن دِینِ سر پہ ضربت لگے گی معلوم لیکن اتنا بتا دو کہ دین سالم رہے گا آپ کبھی غور فرمانا حضرتِ امیر کو اپنے دین کی فکر ہے حضرتِ امیر میں نے کئی مرتو عرض کیا حضرتِ امیر دیندار نہیں ہے دین ہے حضرتِ امیر سراتِ مستقیم پر نہیں ہے خود سراتِ مستقیم ہے یہ ایک پیغام اور میسج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اے انسان تم دنیا میں بہت سی چیزوں کی فکر میں ہو کیا تم کبھی اس بات کی بھی فکر میں ہو کہ تمہارا دین سالم ہے لہذا حضرت فرمارے ہیں موت کی بھی خبر دی جائے تو سب سے پہلی چیز جو تمہارے ذہن میں آنی چاہیے جس وقت مجھے موت آئے گی میں دین پہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آکے بک بخیر فرمائے بارِ الٰہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آلِ محمد کی حق کا واسطہ ہمیں جو بیمار انہیں شفاق کامل و آجیل انعید فرمائے بارِ الٰہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آلِ محمد کی حق کا واسطہ ہمیں جو پریشانہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے بارِ الٰہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آلِ محمد کی حق کا واسطہ ہمیں جو مکروز ان کے کرد غیب صدا فرمائے بارِ الٰہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرمائے بارِ الٰہ حاضرین بانیان سے اس عبادت کو قبول فرمائے بارِ الٰہ ہماری قوم کے بچوں کو جوانوں کو نوجوانوں کو ترقی انعید فرمائے بارِ الٰہ ہمیں جو بے اولاد انہیں اولادِ سالین آیت فرمائے بارِ الٰہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ آلِ محمد کی حق کا واسطہ مابود تجھے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کا واسطہ وارثِ عدل و انصاف امامِ زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں ان کے آوان و انصار